تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا خودکشی کرنے والے ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تُو نے مجھے زندگی دی مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں تُو نے تو میرے ساتھ غلط کیا مجھے گفت چاہیے ہی نہیں نعمت جیسے ہیں نا آپ باپ نے آپ کو گفت دیا ہو اور آپ دشمنی میں آکے باپ کو گفت واپس کر دو مجھے نہیں چاہیے ایسے پھیک دو آپ تو ہو سکتا ہے باپ کا یہ اصول ہو تو وہ پھر بھی وہ کہے نہیں نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے اللہ کا یہ اصول نہیں ہے اللہ کہے گا بھائی تُو کیا سمجھتا ہے میں تُو سے اور آگ میں ڈالوں گا تُو دنیا کی ٹینشنوں سے تُو چاہتا تھا یہ ناکام عشق ہو گیا اور تُو جوب لیس ہو گیا اور گھر سے مہنگائی اور غربت کے تانے پڑھ رہے ہیں تیرے کو اور بے روزگاری کے تانے مل رہے ہیں اور معاشرے میں تیری عزت نہیں ہو رہی اور اب آ کے تُو کیا کر رہا ہے خودکشی کر رہا ہے تو تُو یہ سمجھ لے گا کہ میں تیرے پہ ترز کھا کے تجھے چھوڑ دوں گا ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی جس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نا تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر کے مارتا رہے گا اللہ کہہ گا یہ زہر پی کے مرا تھا نا زندگی دے گا اللہ برزخ میں اور کہہ گا یہ زہر کی بوتل پی دوبارہ اور اسی طرح تیری آنٹیں کٹیں گی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم واویلہ کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے عدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے